اس سلسلے میں پہلے سب سے تو یہ عقیدہ جو ہے نا اس پر غور کرنا چاہیے کہ فوت ہو جانے سے مقصد کیا ہے کہ ایک آدمی مادوم ہو جاتا ہے یہ آل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے آل اسلام کا یہ عقیدہ نہیں کہ جس کو ہم فوت کہتے ہیں وہ مادوم ہو گیا ختم ہو گیا یعنی اس کی زندگی کا چپٹر ختم ہو گیا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے موت آدمی ماز نہیں ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے آل ایمان کا کہ اللہ رب العزت جل اللہ وآلہ جو ہے وہ قبر کے اندر جو بندہ بھی لے کو یا بد قبر کے اندر چلا جائے مومنو یا کافر جو بھی کسی بھی جگہ گیا یا اگرچہ کسی نے جلا دیا اس کو یا سمندر کی تہہ میں چلا گیا ہے تو اس کے ساتھ ورزخی زندگی میں بھی ایسے احوال ہوتے ہیں کہ جس میں اس کے اندر یک گونہ زندگی موجود رہتی ہے مثال کے طور پر قرآن مقدس اٹھا کے دیکھیں فرمایا کہ صبح و شام فراؤنیوں کو قبر کے اندر جو ہے جہاں جہاں وہ موجود ہیں جیسا کہ فَلْ يَوْمَنُ نَجِّكَ بِبَادَنِكَ لِتَقُونَ لِبَنْ خَلْفَقَ آیا کہ اس کا تو بدن بھی سلامت رکھا اللہ تعالی نے نشانی بنائی ہے قیامت تک فراؤن کی لیکن عذابِ قبر سے وہ بچے ہوئے نہیں ہیں صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے اور جب دن قیامت کا آئے گا تو اس سے بھی زیادہ شدت کے عذاب میں ان کو مبتلا کیے جائے گا کن کو کفار کو اچھا اب جو بدعمال ہیں ان کو بھی عذاب دیا جاتا ہے یا حادثِ صحیحہ میں موجود ہے کہ جس طرح چور ہے شرابی ہے اور سودھ خور ہے تو اس کی قبر جو ہے ستر ستر گز سے اٹھ کر اس کے جسم کے ذاتھ ٹکراتی ہے اس کی عزلہ جو ہیں آڈیاں یعنی جو اس کی پسلیاں ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے میں اس طرح مل جاتی ہیں اور اس کی چیخیں بلند ہوتی ہیں اور سرکار فرماتے ہیں اگر تم سن سکتے ہوتے تو ایک عجیب طرح کا پہلکہ ہو جاتا عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر موت آدمِ ماز کا نام ہے تو جو پسلیاں اس طرح ہوتی ہیں وہ چیخیں نکلتی ہیں اس کی تو کیوں؟ اس لیے کہ درد محسوس کرتا ہے اور درد محسوس کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ آدمِ ماز ہو تو کس طرح ہو سکتی ہے درد تب ہی محسوس کرتا ہے جب روح کا کوئی رشتہ اس کے ساتھ موجود ہے کیوں؟ کہ آدمِ ماز کی صورت میں اور جسم روڑ ہو جانے کی صورت میں کہ پتھر بن گیا ہے پھر تو وہ محسوس ہی نہیں کر سکتا سترگز قبر کو اٹھا کے قبر کو عذاب دیا جا رہا ہے یا مردے کو عذاب دیا جا رہا ہے یعنی قبر بار بار اٹھائی جائے اور اس کو تو محسوس ہی کوئی نہ ہو جیسے لوہ کو مارا جاتا ہے تو لوہ کو محسوس کرتا ہے اس طریقے پر اس کا محسوس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روح کا تعلق ہے یا قبونہ قبر کے اندر کافر کے ساتھ بھی موجود ہیں درد برداشت کرنے کے لیے عذاب جھیلنے کے لیے اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس طرح کہ جو ہم ان کو عطا فرماتے ہیں اپنے محبوبوں کو فارحی نبی ما آتاہم اللہ من فضل شہداء و انبیاء کو جو نعمتیں دی جاتی ہیں ان کے بستر جو ہے جنت کے لگائے جاتے ہیں اور قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اس پر وہ خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں کا انہیں احساس ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ احساس نعمت کے لیے بھی تو نعمت پر خوشی کے لیے بھی احساس کی دولت چاہیے اور احساس تب ہی ہو سکتا ہے جب روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہو روح کا تعلق نہ ہو تو نہ نعمت کا احساس ہوتا ہے نہ عذاب کا احساس ہوتا ہے تو کافر عذاب نحسوس کرنے کے لیے قبروں میں جی رہے ہیں اور مومن نعمت کا لطف اٹھانے کے لیے قبروں میں جی رہے ہیں اس لیے اس کو عدمِ مات سمجھ کے اور سمجھنا کہ فوت ہو گئے ہیں اگر اس طرح فوت ہو گئے ہوتے تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی یہ مدد جو ہے فوت ہو جانے کے بعد یہ بخاری شریف مسلم شریف نسائی شریف ترمزی شریف سب میں اٹھا کر دیکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر میراج کی رات حضور سے کہہ رہے ہیں یہ حسول اللہ پچاس نمازیں زیادہ ہیں میرا تجربہ ہے یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکی ارجیہ الاربک اپنے رب کے پاس جائیے اور تخفیف کرائیے حضور نو مرتبہ گئے ہیں ہر مرتبہ ایک روایت کے مطابق پانچ پانچ اور ایک روایت کے مطابق دس دس نمازیں معافہ ہوئیں پانچ پانچ والی روایت پر میں تفسرہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر جو آپ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ہم امت کی تخفیف کرا رہے ہیں ڈسکاؤنٹ ہمیں دلا رہے ہیں تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردہ آدم ماز میں چلا جاتا ہے کوئی مدد نہیں کرتا تو حضرت موسیٰ کی مدد کوئی نہ ماننے اگر تو پھر یہ پچاس نمازیں پڑھیں ورنہ ماننے کہ جو دنیا سے گئے ہیں قبروں میں جلوہ فرما ہے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی امت محمدیہ پر موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ماری سفارش کی اور نبی علیہ السلام کو بار بار آپ کو متوجہ کیا کہ رب کی بارگاہ میں جائیے اور امت کے لئے تخفیف کرائیے یہ تخفیف سب سے پڑی فوت ہوئے ہوئے بندے کی مدد ہے اور ایک پورا سسٹم ہے روحانیوں کا کہ ان کی روحیں مرتی نہیں روح تو کسی کی نہیں مرتی لیکن اولیاء انبیاء کی جو ارواح ہیں وہ پابند بھی نہیں ہوتی اولیاء اللہ اولیاء اللہ مرتے نہیں ایک آن کی آن موت تاری ہوتی ہے اس کے بعد وہ ایک فنا کے گھر سے بقا کے گھر کی طرح منتقل کر جاتے ہیں ہر لمحہ ہر لمحہ بلکہ شیخ ابو حق کے شیعت علمات میں فرماتے ہیں کہ صاحب قبر جب دنیا میں ہوتا ہے اس کی نو توجہات رب کی طرف ہوتی ہیں اور ایک توجہ اس کی اپنے تعلق والوں کی طرف ہوتی ہے لیکن جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اب مکلف نہیں رہا اعمال کا اس کی نو توجہات اللہ کی مخلوق کی طرف ہوتی ہیں اور ایک توجہ اپنے خالق کی طرف ہوتی ہے لہذا قبر میں تو سب سے بہتر موقع ہوتا ہے ان سے دعا کرانے کا